تو پیارے دوستو ایک بار پھر ہم آپ کو ایک نئی عظم شان درگاہ پہ لے کر حاضر ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ درگاہ شریف کا نظارہ ہے یہ تمام جو بانڈری ہے یہ درگاہ شریف کی ہے ابھی ہم جو آپ کو نظارہ کرا رہے ہیں یہ درگاہ شریف کے باہر کا نظارہ ہے پرشٹ آف آل یو کن سی دیس ڈا مین گیٹ لیڈنگ پودھا درگاہ شریف اس پہ ایک تختی لگی ہوئی ہے ہم آپ کو یہ تختی دکھانا چاہیں گے زوم ان کر کے اس پہ کچھ انفرمیشن بھی دی گئی ہے وہ ہم آپ کے سامنے پڑھ کر سنانا چاہیں گے اس پہ لکھا ہوا ہے خانقہ نقشبندی مجددی حبیبی خلیفہ ہوا سجادہ نشین سید محمد حامد میاں صاحب نقشبندی پیرزنٹ کے اطرولی کے اس خانقہ کے یہ خلیفہ ہیں بہت نیک ہیں ان سے ہماری ملاقات بھی ہوئی تھی اب ان کے بارے میں کچھ انفرمیشن آپ کے سامنے شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے ابھی ہم چلتے ہیں درگاہ شریف کے اندر درگاہ شریف کافی علی شان کافی خوبصورت اندر سے بنی ہوئی ہے وگائز ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں یہ بزرگ جو ہیں یہ سید گھرانے سے ہیں آل رسول ہیں حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادوں میں سے ہیں جیسے ہی مین گیٹ سے اندر کے لیے انٹری کرتے ہیں دونوں جانب جو مزار بنے ہوئے ہیں یہ آپ ہی رحمت اللہ تعالیٰ کے مریدوں میں تمام لوگ شامل ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیدھی جانب بھی کافی مزار بنے ہوئے ہیں اور الٹی جانب بھی کافی مزار بنے ہوئے ہیں یہ تمام جو مزارات بنے ہوئے ہیں یہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے مریدوں میں شامل ہیں آپ رحمت اللہ تعالیٰ تقریباً دھائی سو سے تین سو سال پرانے بزرگ ہیں آپ رحمت اللہ تعالیٰ کا مزار اترولی شریف میں بنا ہوا ہے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اترولی شریف میں آرام فرما ہے اور گائز میں آپ کو درگا شریف کا ایڈریس بتاؤں کہ یہ جو درگا شریف ہے یہ اتر پردیش کا جو مشہور زلہ ہے علیگر اس کی ایک تحصیل ہے اترولی وہاں پہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار بنا ہوا ہے اور گائز آپ کو درگا شریف کا لوکیشن لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں جا کے آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اس کے تھروں درگا شریف پہ حاضری دے سکتے ہیں یہ سیٹلائٹ کے تھروں ہم آپ کو درگا شریف کا نظارہ کرا رہے ہیں کتنا علی شان نظارہ ہے کتنی علی شان درگا شریف بنی ہوئی ہے یہ جو آپ نظارہ کر رہے ہیں یہ سیٹلائٹ کے تھروں ہے ابھی ہم آپ کو لے چلتے ہیں جو ویڈیو ہم نے شوٹ کی ہے اس سے آپ کو درگا شریف کا نظارہ کرائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گائز کہ یہ جو مزار بنا ہوا ہے یہ سید احسان الحق صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کا ہے جو موجودہ یہاں کے خلیفہ ہیں ان کے والد صاحب کا مزار مبارک ہے ان سے پہلے ان کے والد صاحبی یہاں کی خدمت انجام دیا کرتے تھے یہاں کی دیکھ ریک یہاں کا نظام انہی کے ہاتھوں میں تھا وہی اس خانکہ شریف کا نظام سنبھالے ہوئے تھے اب سید محمد حامید میاں صاحب اپنے ہاتھوں سے اس خانکہ شریف کا نظام سنبھالے ہوئے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں گائز کہ درگہ شریف کی گمت کتنی عالی شان ہے درگہ شریف کے برابر ہی مشجد بھی بنی ہوئی ہے یا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی عالی شان کتنی خوبصورت مشجد بنی ہوئی ہے یا آپ مشجد کی مینار دیکھ سکتے ہیں اور آپ یہ تو جانتے ہیں گائز کہ اللہ والوں نے جہاں بھی قیام کیا ہے وہاں مشجدوں کو پہلے آباد کیا ہے پیغام حق دیا ہے پیغام رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیا ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں گائز یہ شجرہ شریف ہے صاحب مزار رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گائز کہ یہ جو شجرہ شریف ہے یہ دونوں لینگویج میں دیا ہوا ہے یہ ہندی میں بھی ہے اردو میں بھی ہے ایک جانب اردو میں شجرہ شریف دیا ہوا ہے ایک جانب ہندی میں دیا ہوا ہے اللہ آپ کو کبھی توفیق دے تو درگہ شریف پر حاضر ہوں شجرہ شریف پڑھیں انشاءاللہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں گائز کہ شجرہ شریف پوری ڈیٹیل کے ساتھ خلفہ درخلفہ کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ رحمت اللہ تعالیٰ کا سلسلہ جا ملتا ہے یہ تمام ایکس پلین کیا ہے شجرہ شریف میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اور پڑھ کے اپنا ڈاؤٹ کیلئر کر سکتے ہیں اور اس کی برکتیں حاصل کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں گائز کہ یہاں پہ چراغ روشن ہوتا ہے یہ خانکہ شریف کے برابر جو چراغ روشن ہوتا ہے اس کے تیل کے ذریعے لوگوں کو شفا حاصل ہوتی ہے یہاں پہ اگربتیاں بھی لگائی جاتی ہیں اور چراغ روشن کیا جاتا ہے یہ مشید ہیں یہ مشید کا آپ نظارہ کر سکتے ہیں یہاں پہ پانچو وقت یہ الحمدللہ نماز ہوتی ہے آزانیں گونجتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اس مشید سے اور خانکہ سے دیا جاتا ہے یہ وضو خانہ ہے یہاں پہ آپ آکے وضو کر سکتے ہیں خانکہ شریف میں حاضری دینے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے وضو کر کے آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں خانکہ شریف میں فاتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں گائیس کے گمبش شریف کتنی آلشان بنی ہوئی ہے صاحب مزار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار سامنے نظر آ رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ہم مزار کے اندر جا کے آپ کو مزار کی زیارت کرائیں گے اور صاحب مزار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بہت ہی خاص انفرمیشن آپ کے سامنے شیئر کریں گے یہ آپ مششد کا نظارہ کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں گائیس کے یہ جو درخت ہے یہ جو درخت ہے یہ وہ درخت ہے کہ اس پہ جو یہاں پہ مریض آتے ہیں جو ظاہری ناتے ہیں وہ اپنی عرضیاں یہاں پہ پیش کرتے ہیں اپنی عرضیاں لکھ کر یہاں ٹانگتے ہیں یہ ان کی عقیدت ہے کہ وہ عرضیاں یہاں لکھ کر ٹانگتے ہیں اور صاحب مزار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے وسیلے سے اللہ پاک ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے ان کی ان تمام عرضیوں کے اللہ پاک لاج رکھتا ہے یہ سب صاحب بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے وسیلے کا کمال ہے اور آپ یہ گائیس دیکھ سکتے ہیں کہ کافی مزار خان کا شریف پر بنے ہوئے ہیں کافی پرانی درگہ شریف ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ درگہ شریف سے مین گیٹ کا نظارہ کتنا عالی شان کتنا خوبصورت ہے یہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار کے جشت برابر کھجور کا درخت موجود ہے ایسا لگتا ہے جیسے ہم اس درگہ شریف پر حاضری دینے کے بعد یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کسی قویت کی یا دبائی سعودی کی کسی خانگاہ میں حاضر ہیں کسی مشر میں حاضر ہیں یوں نظارہ نظر آتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا عالی شان مین گیٹ اندر سے نظر آتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گائز ہم آ چکے ہیں درگہ شریف کے اندر سب سے پہلے ہم اللہ کے بزرگ صاحب مزار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ ہمیں سلام کا نظرانہ پیش کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ یا سیدی یا مرشدی ولی اللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سو گئیز اب ہم آپ کے سامنے صاحب مزار رحمت اللہ علیہ کی جو خاص انفرمیشن ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو ان کے relacion سے خاص انفرمیشن ہیں آپ رحمت اللہ علیہ کا مکمل نام حظر سید حبیب اللہ شاہ صحاب جیمزی رحمت اللہ علیہ ہے آپ رحمت اللہ علیہ دو سو پچاس سے تین سو سال پرانے بزرگ ہیں آپ رحمت اللہ علیہ نجیب و طرفین سید ہیں سو گائز میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ نجیب ترفین سید وہ ہوتے ہیں کہ جن کی والدہ اور والد کا نصب نامہ امام حسن حسین سے جا ملتا ہو یعنی کہ والدہ حسنی ہو اور والدہ حسنی ہو یعنی کہ دونوں والدین کا سجرہ نصب حضرت سیدن امام حسن سے جا کے مل جاتا ہو ان اولادوں کے لئے نجیب ترفین سید کہا جاتا ہے تو یہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نجیب ترفین سید ہیں اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا شجرہ نصب حضرت سیدن امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے آپ کی پیر و مرشد کا نام حضرت سید میر حادی نامدار شہترمیزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے اور گائز میں آپ کو بتانا چاہوں کہ یہاں کے جو پرزنٹ کے خلیفہ و سجادہ نشین ہیں وہ سید ہیں وہ آپ ہی کی اولادوں میں شامل ہیں یعنی کہ صاحب بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی اولادوں میں سے ہیں نجیب ترفین سید ہیں اور آپ کا نام حضرت سید حامد میاں صاحب ہیں بہت ہی نیک ہستی ہیں ان سے ہم نے ملاقات کی تھی ان کے پاس ہم گئے تھے ان سے ہم نے گزارش کی تھی کہ حضرت آپ چلیں اور درگہ شریف پہ جا کے شوٹنگ کرا دیں ویڈیو بنوا دیں تاکہ اور جاتے مزار سے لوگوں کا لگاؤ ہو جائے اور مزاروں پہ لوگوں کا آنا جانا ہو جائے اور آپ کے وسیلے سے لوگ عیز حاصل کر سکیں برکتیں حاصل کر سکیں یہ تو سب سجادی صاحب کی مہربانی تھی کہ اپنی دکان چھوڑی اور اپنا کام چھوڑ کے ہمارے ساتھ گئے پانکہ شریف کی پوری ویڈیو بنوای اور کافی ہمیں سپورٹ کیا بیچارے اپنے گھر بھی لے گئے خدمت کی اللہ پاک ان پر اپنی رحمت نے نازل فرمائے ان کی تمام پریشانیوں کو دور عطا فرمائے سید صاحب کی وسیلے سے ہماری مغفرت فرمائے سید صاحب گھر بھی لے گئے تھے کافی تبرکات بھی ہیں سید صاحب کے پاس جو کہ عرص کے دوران ظاہرینوں کو دکھائے جاتے ہیں آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے مزار پہ 27 محرم میں آپ رحمت اللہ تعالیٰ کا عرص ہوتا ہے 27 محرم میں سید صاحب جو یہاں کے سجاد نشین ہیں سید محمد حمید میاں صاحب جو یہاں پہ تبرکات موجود ہیں وہ تمام ظاہرین کوٹس کے دوران دکھاتے ہیں ویڈیو میں آپ کنٹینیو بنے رہیے فائنل میں ہم جا کے آپ کو ان تبرکات کی زیارت کرائیں گے جو صاحب نے ہمیں ان تبرکات کی زیارت کرائی تھی ان کے ہم نے ویڈیو لی تھی اس کے کافی ہم نے فوٹو بھی کلک کیے تھے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کافی بڑے بڑے تبرکات ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا موہ مبارک ہے یعنی کہ آپ کی داری شریف کا بال شریف ہے تو اس کو بھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے اس کے آپ زیارت کر بائیں گے شاہ علمگیر اور انگزیب رحمت اللہ علیہ کے دست مبارک سے لکھا ہوا قرآن شریف جو اور اس کے دوران تبرکات میں دکھایا جاتا ہے زیارینوں کو اس کی بھی ہم آپ کو زیارت کرائیں گے سگائز میں آپ کو علم اقبال رحمت اللہ علیہ کا شیر سنانا چاہوں گا جو کہ ریالیٹی پر آدھارت ہے اور آپ جانتے ہیں گائز کہ اللہ میں اقبال رحمت اللہ علیہ کے جو تمام شیر ہیں وہ کہیں نہ کہیں حقیقت بیان کرتے ہیں سارے شیروں میں کوئی نہ کوئی سچائی حقیقت چھپی ہوئی ہے جو انہوں نے فیوچر کو دیکھا تھا وہ اپنے الفاظوں میں ادا کیا اللہ میں اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کچھ مرتا با چاہو کرو خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں سو گائز اب ہم آپ کو کراتے ہیں تبرکات کی زیارت یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو قرآن شریف ہے یہ جو قرآن شریف ہے پاشٹ کینگ آف انڈیا سلطان الہند شاہ عالمگیر اور انگزیب رحمت اللہ علیہ کے دست مبارک سے یہ قرآن شریف لکھا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت طریقے سے آپ نے لکھا ہے آپ جانتے ہیں گائز کہ پاش ٹائم مشینری نہیں تھی آپ نے اپنے قلم سے کتنی خوبصورتی کے ساتھ قرآن شریف کو لکھا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وید ترجمہ ہے دو زلدوں میں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پہلی زلد ہے اور یہ دوسری زلد ہے ایک میں پندرہ پارے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ شاہ عالمگیر اور انگزیب رحمت اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن شریف لکھا ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں گائز یہ موہ مبارک ہے نبی پاک محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جی ہاں گائز یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ڈاڑی مبارک کا بال شریف ہے جو کہ عرص کے دوران تمام ظاہرین کو دکھایا جاتا ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں گائز کہ یہ جو نالین شریف ہے جو سید صاحب اپنے دست مبارک میں لیے بیٹھے ہیں یہ ہے حضور صاحب مزار روشن زمیر شاہ حبیب اللہ صاحب ترمیزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں گائز یہ جو جببہ شریف ہے جس کو خرقہ بھی کہتے ہیں خرقہ بھی بولتے ہیں یہ ہے حضرت حبیب اللہ شاہ صاحب ترمیزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا جی ہاں گائز یہ جو جببہ شریف ہے یہ صاحب مزار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے یہ وہ تبرکات ہیں جو عرص کے دوران ظاہرین کو دکھائے جاتے ہیں جو ہم آپ کو ویڈیو کے ذریعے دکھا رہے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گائز یہ جو تلواز شریف ہے یہ سید حامد میاں صاحب کے دادا جان کی تلواز شریف ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گائز کتنی خوبصورت تلواز ہے جب ایک ظاہر سے بات ہے کہ ایک بزرگ کی تلواز ہے تو اللہ کی راہ میں کتنا اٹھی ہوگی اور کتنا اس نے دین کی خدمتوں کو انجام دیا ہوگا سکائز آپ کو ہم چند کرامتیں شاہ حبیب اللہ صاحب ترمیزی رحمت اللہ تعالیٰ کی شورٹ میں بیان کریں گے یہ تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم شان اور بہت کرامتیں ہیں لیکن آپ رحمت اللہ تعالیٰ کی جو مشہور کرامتیں وہ یہ ہیں کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے مرید کے پکارنے پر اپنے دستے مبارک سے گھر بیٹھے ہوئے کشتی کو اٹھا کے باہر نکال دیا تھا جو کشتی پانی میں ڈوب رہی تھی جب آپ کے مرید نے آپ کو مدد کے لیے پکارا کہ اے میری شیخ میری مدد فرمائیے جو ان کے مرید پانی میں سفر کر رہے تھے آپ جانتے ہیں گائز کے پاس ٹائم تو پانی کے جہازوں میں سفر ہوا کرتا تھا تو ان کے ایک مرید پانی کے جہاز میں سفر کر رہے تھے حچ کے لیے جب پانی کی بھوروں میں جا کر وہ جہاز پھس گیا اور ڈوبنے لگا تو آپ کے مرید نے آپ کو پکارا کہ حضور میری مدد فرمائے شاہ حبیب اللہ صاحب رحمت اللہ تعالی نے اپنے نائی کے سامنے جو حجام ان کے بال تراش رہا تھا اس کے سامنے جا کر کے آپ نے اپنے حجرے میں چند لمحوں کا وقت لیا جا کر کے اور یوں آپ نے رحمائی فرمائی کہ اپنے حجرے میں جا کر کے اس ڈوبی ہوئی کشتی کو نکال دیا اور جب آپ حجرے سے واپس آئے تو نائی نے کہا کہ حضور جب میں آپ کے بال تراش رہا تھا تو آپ ٹھیک تھے لیکن جب اس کے بعد ابھی آپ حجرے میں گئے ہیں اور واپس آئے ہیں تو آپ کے وجود سے پانی ٹپک رہا ہے پورا وجود طرح پانی میں وجہ کیا ہے تب آپ نے کہا کہ راز تو راز ہے اس کو رہنے دے تو بال تراش مرید نے اسرار کیا کہ حضور بتائیں مجھے تو آپ نے کہا کہ میری زندگی میں اس کو رازی رکھنا اس کو کبھی شیئر نہ کرنا میری زندگی میں تو آپ نے فرمایا کہ میرا ایک مرید پانی کے جہاز میں سفر کر رہا تھا اس نے مجھے پکارا مدد کے لیے پانی میں جہاز ڈوبنے لگا تو میں اس کی رہنمائی کرنے گیا تھا تو آپ نے جا کر اس جہاز کو پانی سے نکال دیا یوں ہی آپ نے اپنے ایک مرید کی اس طرح امداد فرمائی کہ آپ کے ایک مرید تھے اور ان کی بیٹی کی شادی تھی آپ نے شادی کو فکس کر دیا انویٹیشن کارڈ آپ کو بھی دیا کہ حضورہ آپ آئیں اور میری بیٹی کو اور دولہ دلن کے لیے اپنی نیک دعاؤں سے نوازیں آپ گئے براتی کافی تھے لیکن دیغ غریب مرید تھے ایک دیغ بنی ہوئی تھی بریانی کی اب تمام میں کیسے پوری ہو مرید نے کہا حضور میری عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے وسیلے سے نبی پاک کے کرم فرمائیے تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا امامہ شریف دیا اتار کے کہا اس سے دیکھ پہ ڈھک دو اور اس میں سے ہم نکال کے دیتے ہیں لیتے جاؤ کھلاتے جاؤ آپ کے مرید نے اس میں سے لینا شروع کیا برات کو کھلانا شروع کیا یہ آپ کے دستے مبارک کی برکت تھی کہ اللہ پاک نے اس دیغ میں اتنی برکت رکھی تمام مہمان کھا گئے تمام براتی اور گھراتی کھا گئے تمام عزیز و اقربہ کھا کے فارغ ہوئے اور تمام آپ کے گھر والے کھا کر فارغ ہوئے تمام آپ کے پیر بھائی جتنے تھے کھا کے فارغ ہوئے پیر صاحب بھی کھا کے فارغ ہوئے اس کے بعد آپ نے کہا جاتے وقت جب بیٹی بڑا ہو گئی کہ بھئی اب ہمارا امامہ تو دے دو جب آپ کے مرید نے اس امامے کو دیغ سے اٹھایا تو کیا دیکھتے کہ دیغ پوری بریانی سے بھری ہوئی تھی یہ اللہ والوں کے کرش میں ہیں یہ اللہ والوں کی کرامتیں ہیں سوگائز آپ رحمت اللہ کی خیریوں تو بہت کرامتیں ہیں اگر آپ رحمت اللہ کی کرامتیں ہم اس ویڈیو میں بتانا شروع کریں تو ویڈیو کرامتوں صحیح بھر جائے گی تو ہم نے شورٹ میں کچھ مختصر کرامتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں سوگائز اب ہم چلتے ہیں آپ رحمت اللہ کی وسال کی انفرمیشن کی جانب ستائیس مہورم اٹھارے سو بچاس عیسوی میں آپ کا وسال پترولی شریف میں ہوا تھا دوہزار تئیس میں آپ رحمت اللہ کا ایک سو تہترواں ارس ہونے والا ہے ستائیس مہورم کو آپ رحمت اللہ کا ارس ہوتا ہے ستائیس تاریخ و بعد نماز فجر قرآن خانی کا پروگرام سید صاحب کی گھر پر ہوتا ہے بعد نماز زہر میلہ شریف کا پروگرام درگہ شریف پر ہوتا ہے بعد نماز عصر لنگر خانی کا پروگرام سید صاحب کے گھر پر ہوتا ہے سید حامد میاں صاحب اس تمام نظام کو سنبھالے ہوئے ہیں سید صاحب کی قربانی اور محنت کا نتیجہ ہے کہ یہ درگہ اتنے عروج پر ہے اللہ باق ان کو خوش رکھے ان کے تمام گھرانے کو خوش رکھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت نصیب فرمائے گانے قابع کے مقدس نظارے ان کو دیکھنے کی توفیق حطہ فرمائے اور تمام صاحبِ گھر پر صاحبِ خانہ پر تمام اہل و عیال پر رحمتوں کا نزول فرمائے تب ہی تو سیدی آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی کیا خوب لکھتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عینِ نور تیرا سب گھرانا نور کا سگائز آپ جانتے ہیں ہمیں اللہ وعلوں سے محبت کرنی چاہیے اللہ وعلوں سے پیار کرنا چاہیے اللہ وعلوں سے عقیدت رکھنی چاہیے اور جن کی نیگٹیف ٹھنکنگ ہے ان سے دور رہو جن کی نیگٹیف سوچ ہے ان سے دور رہو اللہ وعلوں سے پیار کرو ان سے محبت کرو کسی محبت کرنے والے نے کیا خوب لکھا ہے کہ عشق انسان کو قلندر سے بو علی کرتا ہے عشق انسان کو قلندر سے بو علی کرتا ہے عشق پاگل نہیں پاگل کو ولی کرتا ہے سو گائے اس وسیلے سے آپ دعا کرتے رہیے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن قریب میں اللہ پاک نے وسیلے کے لیے پوری آیتی نازل فرما دی ہے یا ایوہ اللذین آمنت تقو اللہ وفتغو الہی الوسیلہ تو وسیلے کے لیے تو اللہ حکم دیتا ہے ان کے وسیلے سے دعا کیجئے سو گائے اس ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کبھی وقت ملے تو خان کا شریف پہ ضرور حاضر ہوں آپ رحمت اللہ تعالیٰ علی کے مزار پہ حاضری دیں آپ رحمت اللہ تعالیٰ علی کے وسیلے سے دعا کریں اللہ پاک ان کے وسیلے سے دعا ضرور قبول فرمائے گا اور آپ جانتے ہیں کہ وسیلے سے اللہ دعا ضرور قبول فرماتا ہے تو گائے میں اب آپ کو درگا شریف کا ایڈرس دینا چاہوں گا اتر پردیش کا ایک مشہور زلہ ہے زلہ علیگر اس کی ایک تحصیل ہے اترولی شریف میں آپ رحمت اللہ تعالیٰ علی کا مزار بنا ہوا ہے اور لوکیشن لنک ویڈیو کے ڈسکپشن میں مل جائے گا وہاں سے چیک آؤٹ کر کے آپ درگا شریف پر حاضری دے سکتے ہیں تو گائے ہم دعا کرتے ہیں اللہ کے ولی کے وسیلے سے اللہ پاک ان کے وسیلے سے تمام ہمارے آڈینس کی تمام ویورز کی تمام سبسکرائبر کی تمام اہل و عیال کی بالخصوص ہمارے والدین کی زمینی آسمانی بلاؤں سے وباؤں سے پریشانیوں سے بیماریوں سے بے جا مقدمہ بازی سے ہر قسم کے حادثے سے محفوظ عطا فرمائے اللہ پاک ہم پر رحمتوں کا نزول عطا فرمائے اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روزے کی مقدس زیارت نصیب فرمائے سانے قعبہ کے معظم و مقدس نظارے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے یوں ہی اپنے ولیوں کی زیارت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اپنے ولیوں سے یوں ہی محبت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے تو گائز میں ویڈیو اپلوڈ کرنے کے لیے لیٹ ہونے کے لیے معذرت چاہتا ہوں انشاءاللہ تعالی میں یوں ہی جلد ویڈیو اپلوڈ کرتا رہوں گا تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ سپورٹ کرتے رہیے یوں ہی انشاءاللہ تعالی پھر آپ سے ملیں گے سی او اگین ڈی اف ٹرینڈز ویڈ آنڈر بیوٹیفل درگہ شریف ویڈیوز السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ